کبھی نہ کبھی آپ کے بھی سوال میں یہ دماغ تو ضرور آیا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی آپ کے دماغ میں بھی یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص دونوں پٹریوں کے بیچ میں لیٹ جائے اور اوپر سے ٹرین گزر جائے تو کیا ہوگا وہ شخص بچے گا یا نہیں چلیے سمجھتے ہیں اس ویڈیو کی مدد سے دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پٹری کے بیچ میں لیٹنے سے آپ بچ سکتے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ کچھ سچویشن ایسی بھی ہوتی ہے جہاں آپ پٹری کے بیچ میں لیٹنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے وہ سچویشن کون سی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا پر اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب کوئی شخص پٹری کے بیچ میں لیٹتا ہے تو اسے کس چیز کا خطرہ ہوتا ہے یعنی ٹرین کی وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو اس سے ٹکرا سکتی ہے اگر ہم پٹری کے بیچ میں لیٹے ہوئے ہیں تو پوری ٹرین میں سے دو ہی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے باڈی سے ٹکرا سکتی ہیں ان میں سے ایک ہے کیٹل گارڈ اور دوسرا ہے ٹریکشن موٹر لیکن جب آپ کسی ایسی جگہ لیٹے ہو جہاں نیچے سلیپر ہو یا آپ ایسی جگہ لیٹے ہو جو کہ پٹری سے نیچے ہو تو آپ بلکل آرام سے بچ سکتے ہیں لیکن وہی ایک سیچویشن ایسی بھی ہے جہاں آپ کتنے بھی چپٹے ہو کر لیٹ جائیں آپ نہیں بچ پائیں گے وہ سیچویشن ہے کروسنگ جی ہاں کیونکہ جس جگہ پٹری پر روڈ کروسنگ ہوتی ہے وہاں پر پٹری کے بیچ کی جگہ پوری طرح سے بھری ہوتی ہے یعنی زمین سے ٹرین میں لگے کیٹل گارڈ یا ریل گارڈ کے بیچ بہت ہی کم جگہ ہوتی ہے اگر اس حالت میں کوئی شخص کروسنگ پر دونوں پٹریوں کے بیچ میں بھی لیٹ جائے تب بھی اس کا بچنا ناممکن ہے اور اگر آپ کے سامنے کبھی ایسی سیچویشن پڑ جائے تو آپ کو کھالی جگہ پر دونوں پٹریوں کے بیچ میں بلکل چپٹا ہو کر لیٹ جانا ہے نہ کہ اس کی طرح پٹری کو ہی تکیہ سمجھ کر اگر آپ بھی ایسے ہی لیٹیں گے تب تو پکہ آپ کا کھیل ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈبائی گیا موسیقی